اسلام علیکم دوستو میرا نام اسیمہ پاس ہے اور میں گورنمنٹ سپیرر سائنس کالج میں سٹیٹسٹکس کا لیکچر ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف کونٹیٹیٹیو ویریے بل ہمارے پاس کونٹیٹیٹیو ویریے بل کی دو ٹائپ ہیں پہلی کو دسکریٹ ویریے بل کہتے ہیں دوسری کو ہم کہہ سکتے ہیں کنٹیوز ویریے بل تو سب سے پہلے ہم دسکریٹ ویریے بل کی طرف چلتے ہیں ڈسکریٹ ویریے بل کونسا ویریے بل ہے which is countable and has jumps اور gaps ڈسکریٹ ویریے بل وہ ویریے بل ہے جس کو ہم گن سکے جو گنا جا سکے اور جس میں وقفہ ہو جو مسلسل نہ ہو it can take only whole number اور اس میں ہم صرف مکمل آداد کو یا مکمل نمبر کو لے سکتے ہیں اگزیمپل سے ان چیزوں کو واضح کرتے ہیں پہلی اگزیمپل ہے number of children in a family کسی family میں children کی تعداد ہمارے پاس discrete variable ہے فرض کرتے ہیں کسی family میں ہمارے پاس 6 children ہیں ٹھیک ہے تو وہ 6 children جو ہیں وہ countable ہیں ان کو ہم count کر سکتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6 اور دوسری بات یہ 6 جو ہے یہ ایک whole number ہے مکمل ہے یہ fraction یا بٹا میں نہیں ہے اور jumps اور gaps کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کوئی family ہے جس کے 6 children ہیں دوسری کوئی family لے لیتے ہیں جس میں 2 ہیں children اور پھر تیسری کوئی family لے لیتے ہیں جس میں 7 children ہیں تو یہ 2, 6 اور 7 جو ہیں یہ نہ تو مسلسل بڑھ رہے ہیں یا نہ مسلسل کم ہو رہے ہیں بلکہ ان میں gap ہیں ٹھیک ہے ان میں وقفہ ہے 6 اور 2 میں وقفہ ہے اور 2 اور 7 میں وقفہ ہے تو اس طرح سے پتہ چل گئے کس میں jumps اور gaps ہیں دوسرا ہے ہمارے پاس number of students سے نا class class میں جو student کی تعداد ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے discrete variable ہے کیونکہ اس کو ہم گن سکتے ہیں کالا class میں کھڑے ہوکر آپ students کو گن سکتے ہیں یہ کتنے students ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اس طرح آپ گن سکتے ہیں بلکہ کسی class میں ہمارے پاس 38 student ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ 38 کیا ہے ہمارے پاس whole number ہے یہ بٹایا points میں نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں gaps کس طرح ہے جیسے ایک first semester میں 38 student ہے second میں 29 ہے third میں first کر لیتے ہیں 22 ہے اور fourth میں ہمارے پاس 19 ہے تو یہ 39, 29, 22 اور 19 جو ہے ان میں gap ہے یہ مسلسل کم یا زیادہ نہیں ہو رہے دوسرا ہے number of room in a house کوئی گھر لے لیتے ہیں جس میں جتنے rooms ہیں ان کی جتنے کمرے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ہمارے پاس discrete variable ہے کیونکہ اگر کسی گھر میں پانچ کمرے ہیں تو اس کو ہم گن سکتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5 تو countable بھی ہو گئے دوسرا 5 جو ہے یہ whole number ہے ٹھیک ہے ایک مکمل آدد ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں gap کے سر نہیں ہوتے اگر ایک house ہے اس میں پانچ کمرے ہیں دوسرا house ہے اس میں ایک کمرہ ہے پھر اس میں پھر دوسرے تیسرے میں تین ہے تو یہ جو ہے پانچ ایک اور تین یہ دیکھیں یہ مسلسل نہیں بڑھ رہے یا مسلسل کم نہیں ہو رہے ان میں وقفہ ہے تو ابھی discrete variable ہم نے پڑھ دیا اب ہم جاتے ہیں continuous variable کی تو continuous variable کونسا variable ہے it is measurable and has no jumps یہ جو ہے پیمائش کے قابل ہو جس کی پیمائش کی جا سکے measurement کی جا سکے and has no jumps اور وہ مسلسل ہو اس میں کوئی وقفہ نہ ہو اگر پڑھے تو مسلسل پڑھے اگر کم ہو تو مسلسل کم ہو it can take any fractional value within a given interval اس میں fractional value ہو اس میں points میں value ہو بٹا میں value ہو ٹھیک ہے جیسے ہم example سے اس کو ذرا صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں example میں پہلی example ہمارے پاس temperature ہے دیکھیں temperature کیا ہوتا ہے temperature جو ہوتا ہے وہ measurable ہوتا ہے آپ کسی room میں اکل classroom میں ہم کھڑے تو ہم نہیں بتا سکتے کس room کا temperature ابھی کیا ہے جب تک ہم نے اس کی measurement نہ کی کسی آلے کے ذریعے اس کو نہ پانا ہو ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں gap نہیں ہوتا جیسے آپ کسی جگہ کا temperature اگر صبح 5 تھا اور دوپہر کو وہ 10 ہو گیا تو 5 سے 10 جو بڑا ہے تو وہ ہر ایک ویڈیو کو cross کر گیا ہے 5,6,7,8,9,10 مسلسل بڑا ہے اور اگر یہ کم ہو جائے تو وہ بھی مسلسل کم ہوگا تو یہ ہمارے پاس اس میں gap یا jump نہیں ہے continuous ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو fractional بھی لے سکتے ہیں پوارٹس میں جیسے human body کا normal temperature جو ہے وہ 98.6 consider کیا جاتا ہے foreign heat تو یہ دیکھیں 98.6 جو ہے یہ points میں ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ fractional ویڈیو ہے دوسری within given interval کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ human body کا normal temperature جو ہے وہ 97 اور 99 کے بیچ میں foreign heat کے بیچ میں پائے جاتا ہے تو 97 سے 99 ہمارے پاس ایک interval ہو گیا ٹھیک ہے اچھا دوسری ہمارے پاس speed ہے کسی car کی یا کسی گاڑی کی یا bike کی speed جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جو ہے وہ continuous variable ہے وہ مسلسل جو ہے بڑھتی ہے یا مسلسل کم ہوتی اور دوسری بات وہ measurable ہے کوئی گاڑی جا رہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتنی speed میں جا رہی جب تک آپ نے اس کی speed کو speedometer سے دیکھا نہ ہو یا اس کی میر مٹنا کی ہو دوسری بات یہ کہ اس میں gap بھی نہیں ہوتا اگر گاڑی 50 km پر سیکنڈ میں جا رہے ہو آپ کہتے کہ میں اسے 70 تک پہنچانا چاہتا ہوں تو 50 سے 70 جب آپ اس کو بڑھائیں گے تو ہر ایک ویڈیو کو cross کر کے speedometer میں اگر آپ دیکھیں تو 50 سے 70 تک پہنچنے میں ہر ایک ویڈیو کو cross کر کے پہنچے گی یا اگر آپ کم کرنا چاہیں تو کم بھی مسلسل کم ہوگی تو speed بھی ہمارے پاس کیا ہے اور continuous variable ہے اچھا دوسری ہمارے پاس age age بھی ہمارے پاس جو ہے وہ مہینے اور اتنے دن میری age ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب بڑھتی ہے تو اس میں وقفہ نہیں ہوتا یعنی اگر کوئی بندہ دس سے بیس سال اس کی age بڑھ گئی ہے تو اس کی ایک دس سے بیس تک پہنچنے میں مسلسل ہر ایک مہینہ ہر ایک گینٹا ہر ایک اس سے کراس ہو گئی ہے بیس تک مسلسل بڑی ہے دوسری بات یہ ہے ہائٹ ہے ہائٹ 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 سب سے پہلے آپ میر کروگے اس کی اگزیکٹ کتنی ہائٹ اس کی بہمائش کروگے دوسری بات یہ کہ اس میں گیپ نہیں ہوتا اگر کسی ہائٹ پانچ فٹ سے چھے فٹ بڑھ گئی ہے تو مسلسل پانچ سے چھے تک جانے کیلئے ہر ایک ویڈیو کو کراس کر کے بڑی ہے تو کنٹینیوز ہو گئی اس میں جمس نہیں ہے اور دوسری بات اس کو ہم فریکشنل میں لے سکتے اگر ہم کہتے ہیں کسی بندے کی ہائٹ جو ہے وہ پوائنٹ سکس نائن میٹر ہے تو پوائنٹ سکس نائن دیگر پوائنٹ میں ہے تو جو کیا ہے ہمارے پاس یہ فریکشن یا پوائنٹ میں آسکتی ہے تو امید ہے آپ کو سوڈنٹ ساپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم